ہلو دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر عریف مزر شیکر آج کے اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائفائٹ کے بخار کے بارے میں اس ویڈے میں ہم جانیں گے کہ ٹائفائٹ کیا ہے ٹائفائٹ کے لکشن کیا ہوتے ہیں ٹائفائٹ بخار ہونے کے پیچھے کیا کارن ہوتے ہیں ٹائفائٹ بخار کا ڈائیگنوزز کیسے کیا جاتا ہے اور ہم اس سے کیسے بس سکتے ہیں اور ٹائفائٹ کے مریض نے کھانے میں کن چیزوں سے کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انفارمیشن لینے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں WHO یعنی World Health Organization کے انسار دنیا بھر میں ہر سال لگ بار اٹھاویس ہزار سے دیڑھ لاکھ کے قریب موتیں ٹائفائٹ کے وجہ سے ہوتی ہیں WHO کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال اس بیکٹیرل ڈیسیز میں لگ بار 11 سے 21 ملین ماملے سامنے آتے ہیں ٹائفائٹ بھارت کے ساتھ دوسرے دکشن پورو ایشہ دیش جیسے افریقہ مدھیا اور دکشن امریکہ اور پشن پرشان دیشوں میں زیادہ ہوتا ہے ان شیطروں میں پانی کی گنووطہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سیویج کی ساف سفائے پر ادھی دیار نہیں دیا جاتا ہے سب سے پہلے سمجھتا ہے کہ ٹائفائٹ کیا ہے ٹائفائٹ ایک گیسٹو انٹسٹین انفیکشن ہے یعنی آتوں میں ہونے والا انفیکشن ہے جو سالمونیلا ٹائفی نائم کے پیراسیٹ کے کارون ہوتا ہے ٹائفائٹ ہونے پر مریض کو تیز بخار ڈائریا اور اڈٹی ہوتی ہے دوشید پانی یا بھوجن کے ذریعے بیکٹریر انفیکشن ہونے کے سمباؤنا کافی حد تک بڑھ جاتی ہے سالمونیلا ٹائفی موہ کے ذریعے آپ کی آتوں میں پرویش کر کے وہاں لگ بگ ایک سے تین سبتہ تک رہتا ہے اس کے بعد آتوں کی دیوار کے ذریعے آپ کے بلڈ سٹرم میں یعنی خون میں پہنچ جاتا ہے خون سے یہ ٹائفائٹ بیکٹریہ دوسرے ٹیشو اور آرگر میں پھیل کر ٹیشو کے اندر چھپ جاتا ہے جس سے کا پتہ آپ کے امن سسک بھی نہیں لگا پاتے ٹائفائٹ کے لئے بہترین علاج اپلبد ہے حالانکہ علاج نہ کرانے سے یہ آپ کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے ٹائفائٹ کا زیادہ جن تک ہماری بارڈی میں رہنے کی ویسے مریض کو کڈنی فیلیر یا پھر آتوں میں انٹرنل بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کچھ انوان کے انوزہ ٹائفائٹ سے پربادت لگبا 3 سے 5% لوگ اس زیوانوں کے کیریئر بن جاتے ہیں یعنی کی اس پیرسائٹ سے انفیکٹیٹ تو رہتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ دوسرے کو بھی انفیکٹیٹ کر سکتے ہیں اب جانتے ہیں ٹائفائٹ کے لکشن کے بارے میں کہ یہ بیماری ہونے پر مریض میں کیا کے تکلیفیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹائفائٹ کے روگے کو بیکٹیریا کے سمپرم آنے کے لگ بک 1 سے 3 سبتہ بات لکشن دکھائی دیتے ہیں گمبرتہ کے آزار پر روک کے عوضی 3 سے 4 سبتہ تن بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ہماری باڈی کے سامان انکیبیشن ٹائم 7 سے 14 دن ہے ٹائفائٹ کا کچھ پرمک لکشن اس پرکار ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹائفائٹ کا سب سے پہلا مکھے لکشن ہے بخار ہونا حالانکہ ٹائفائٹ ہونے پر ریکٹیر کا شریعت اپنے لگتا ہے اس بخار میں تاپمان 104 ڈگری تک بھی ہو سکتا ہے زیادہ بخار کے کارن مریض کے شریعت میں کافی کمدوری آ جاتی ہے وہیں تیز بخار کے ساتھ مریض کو ٹھن لگتی ہے اور ساتھ ہی کچھ کنڈیشنز میں سکین پر لال ریشز بھی آ جاتے ہیں ٹائفائٹ ریشز چھوٹے گلا بھی سپورٹ ہوتے ہیں جنہیں روز سپورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ریشز پرتک ستھان پر لگ بھگ 3 سے 5 جنوں تک رہتے ہیں یہ بخار آپ کے پیٹ کو پریشان کر سکتا ہے ٹائفائٹ روگی کو پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے کچھ مریضوں کو ٹائفائٹ ہونے پر بلکل بھی بھوک نہیں لگتی چونکہ اس بیماری میں آپ کا پیٹ زیادہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے اس لئے اکثر لوگوں کو ٹائفائٹ ہونے پر خبز کی بھی شکایت ہوتی ہے ویسے مریض کو پیٹ کے درد کے ساتھ ساتھ سر میں بھی درد ہوتا ہے اور یہ پیٹ درد اور سر درد لگا در بنا رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ مریض کو لیور اور سپرنگ پر بھی سوجن آ جاتی ہے مریض بہت زیادہ تھکان محسوس کرتا ہے جسم میں درد اور کمزوری کا محسوس کرتا ہے اب سمجھتا ہے ٹائفائٹ ہونے کے کارن کے بارے میں ٹائفائٹ بخار تب ہوتا ہے جب کوئی ویکتی ایسے خادی پدار اور پانی کا استعمال کر لیتا ہے جس میں سالمونیلا ٹائفی نام کا بیکٹیریہ کی مہترہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک ٹائفائٹ روگی کے سٹول سے اس کے آخ پاس کی پانی کی آپورتی بھی دوشید ہو سکتی ہے اس کے بدلے میں مریض اپنے آزو آزو کے فوڈ چین کو بھی دوشید کر سکتا ہے سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریہ یہ بیکٹیریہ ٹائلیٹ میں جانے کے بعد کسی انفیکٹیڈ ویکتی کے مل میں ہوتا ہے یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو بعد میں ٹھیک سے نہیں دوتا ہے اور وہ کسی بھی کھانے کی چیز کو چھو لیتا ہے تو اسے یہ ٹائفیڈ ہو سکتا ہے وہیں انفیکٹیڈ پانی کے استعمال کرنے سے یا اس طریقے کے پانی پینے سے یہ اس پانی سے دھو گئے بھوجن کا سیون کرنے سے بھی پانی پینے اور کھانا کھانے والے کو ٹائفیڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹائفیڈ دوسری طریقے سے بھی پھیلتا ہے جیسے کہ انفیکٹیڈ ٹائلیٹ کا استعمال کرنا ٹائلیٹ سے آنے کے بعد ہاتھوں کو بینہ دھوئے کچھ کھا لینا ایسے پانی کی سی فوڈ کھانا جس میں سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریہ ہے یا اس بیکٹیریہ سے مکس پانی کو استعمال کر کے سبزی کو ہوگا نا اور ہیلڈی شخص نے وہ سبزی کھا لینے سے بھی اسے ٹائفیڈ ہو سکتا ہے یا انفیکٹیڈ ڈودھ کے استعمال سے بھی آپ کو ٹائفیڈ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی نیدان یعنی ڈیاغنوسس کے بارے میں جیدی آپ کو ٹائفیڈ کوئی بھی لکشن دکھائے دیتے ہیں اور آپ کے ڈاکٹر کو ایسا لگتا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے کی رائے دے سکتے ہیں سالمنیلہ ٹائفیڈ آپ کے باڈی میں موجود ہے یا نہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے بلڈ، سٹول اور یورین کلچر ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے بلڈ میں ویڈاڈ ٹیسٹ سے ہم یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ مریض کو ٹائفیڈ ہے یا نہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹائفیڈ میں خان پان کے بارے میں ٹائفیڈ بخار ہونے پر اس سے پیڈیز لوگوں میں پاچر یا گیسٹو انٹسٹینل ریلیٹر پرابرم چال ہو جاتی ہے اس بیکٹریریا انفیکشن سے پریشان لوگوں کو بھوک نہ لگنا اور مکلی شامل ہے آپ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائیٹ لے کر ٹائفیڈ کو آسانی سے مینج کر سکتے ہیں ٹائفیڈ ہونے پر آسانی سے پچھنے والی کھانی کی چیزوں کا استعمال کریں ٹائفیڈ سے نپنٹنے کے لیے ڈائیٹ میں کاربوہیڈریٹ فیٹ اور پروٹین کا بیلنس بنا کے رکھیں ہائی کیلئری والی ڈائیٹ لے ٹائفیڈ میں وزن کافی کم ہو جاتا ہے کیلئری سے بھرپور کھانے کی چیزیں لے کر آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں جسم کا وزن بڑھانے کے لیے آپ کیلہ اُبلے ہوئے آلو کا استعمال کر سکتے ہیں وہیں لکویڈ ڈائیٹ زیادہ لے ٹائفیڈ میں تیز بخار اور ڈائریا ہونے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں پانی کی لیول کی کمی ہونے سے ٹیٹمنٹ میں دکھتے آتی ہے اس لئے پریابت ماطرہ میں پانی اور تازے پھلوں سے تیار جوس کا استعمال کریں اُبلے ہوئے چاول بیک ٹالو کھائیں ان میں پچھنا آسان ہوتا ہے اپنے بھوجان میں پروٹین ڈکت خادپدار جیسے پھلیا پانی اور دہی کو شامل کریں ماس مچھے کے سیون سے پریس کریں کیونکہ اس نے پچھانا آسان نہیں ہوتا ہے ہائی فائیبر مسالے دار تلی بھونی چیزوں کے کھانے سے پریس کریں گھی مکھن اور ڈیری اتفادوں کو بھی کچھ جنوں کے لیے کھانے سے دور کر دیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹائی فائیڈ سے بچاؤ کے بارے میں ایسے کئی طریقے ہیں جنہیں اپنا کر آپ ٹائی فائیڈ سے بس سکتے ہیں جیسے کہ ہاتھوں کے ساپ سفائے کا خیال رکھیں کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم سے آنے کے بعد ہاتھوں کو سابن سو دھوئے سٹریٹ فوڈ یعنی سڑک پہ ملنے والے فوڈ سے پریس کریں یہ فوڈ میں ٹائی فائیڈ بیکٹریہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں گھر کے بردانوں کو ساپ پانی سے اچھے سے دھوئے گھر کا بنا تازہ اور گرم کھانا کھائیں کیونکہ ہائی ٹیمپریچر میں بیکٹریہ کے بڑھنے کی سمبھاؤنہ کم ہوتی ہے کچھی سبزیاں پھل اور دوشیت پانی پینے سے بچیں اپنے سبھی گھریلو سامن خاص طور سے کچن کے سامن کی سپیشل ساف سفائی کرتے رہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جانکاری آپ کے لئے فائدے من ثابت ہوں گی آگے بھی ہم سہس سے جڑی ایسی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کے پاس اس بیماری سے ریلیڈیٹ کوئی سوال یا سجا ہو تو مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھیں thank you very much